بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائف ویت اتیم خوش آمدید آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی چکن بریانی اور وہ بھی گھر کے مسالوں سے تو چیزیں دیکھتے ہیں ہم جلدی سے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں چاول یہ میں نے تقریباً ایک کلو چاول لیے ہیں اور اسے میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا چکن ہم نے لے لینا ہے چکن آپ کی مرضی ہے زیادہ کھانا چاہیں زیادہ لے لیں میں نے یہ لیا تقریباً سات سو سے آٹھ سو گرام تک یعنی کہ دو سو گرام کم ایک کلو ہی املی ہمیں چاہیے تین چمچ اس کو آپ نے پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے آلو بخارے ہمیں چاہیے آٹھ سے دس ادرک لیسن کا پیسٹ ہمیں چاہیے دو چمچ ٹیمارٹر ہمیں چاہیے دو سے تین میڈیم سائز کے مرضی ہے آپ کی چاہے تو اس کو بلینڈ کر لیں چاہے تو چاپ کر لیں پیاز ہمیں چاہیے تین سے چار میڈیم سائز کے دہی ہمیں چاہیے ایک کپ یعنی کہ دو سو پچاس گرام سے تین سو گرام تک کچھ ہمیں گرم مسالہ چاہیے اور جو کہ سپیشل بریانی مسالہ ہم خود گھر میں بنائیں گے اس کے لیے ہمیں سبز لائچی چاہیے چار سے پانچ بڑی لائچی چاہیے دو تقریباً سفیز زیرہ چاہیے لونگے ہمیں چاہیے آٹھ سے دس کالی مرچ ہمیں چاہیے پندرہ سے اٹھارہ جائفل ہمیں چاہیے ایک پیس جواتری ہمیں چاہیے دو پھول بادیان کے تین پھول ہمیں چاہیے اس کو میں نے توڑ لیا ہے اور دار چینے کا تقریباً دوٹ انچ کا ٹکڑ آپ نے لے لینا ہے اس کو بھی میں نے توڑ لیا ہے کیوڑا ہمیں چاہیے کچھ کترے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا چمچ نمک ہمیں چاہیے ڈیڑ چمچ لال مرچ ہمیں چاہیے دو چمچ حلدی ہمیں چاہیے ایک چمچ دھنیا پاودر ہمیں چاہیے ایک چمچ آئل ہمیں چاہیے تین سے چار کپ ہری مرچ ہمیں چاہیے چار سے پانچ ان کو آپ کتر کے رکھ لیں ہرا دھنیا ہمیں چاہیے ان کو بھی آپ چاپ کر لیں بس اتنی سی چیزوں کے ساتھ ہی ہم بہت ہی مزیدار ریسپی آج بنانے لگے ہیں سیکن بریانی کی جو کہ ہر گھر میں سب کو پسند ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک واک لے لینا ہے اس میں ہمارا جو چکن ہے اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے گولڈن فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چکن میں سمیل بھی نہیں رہتی اور کیونکہ ہم ڈھک کے اس کو گولڈن فرائی کرتے ہیں تو یہ گل بھی جاتا ہے تو چکن کو ہم ڈھکن لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گولڈن فرائی بھی ہو جائے اور یہ ساتھ ہی گل بھی جائے ساتھ ہی دوسرے چولے پہ ہم ایک پتیلہ رکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے تو چاول بوائل کرنے کے لیے ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں اور پانی میں دو چمچ نمک کے ڈالیں گے پانی کو گرم ہونے دیتے ہیں پھر اس میں ہم چاول آٹ کریں گے جب تک پانی گرم ہو رہا ہے تب تک ہم اپنا چکن چیک کر لیتے ہیں اس کو ایک بار چلا بھی دیتے ہیں تاکہ اس تمام جگہوں سے اچھی طرح سے گولڈن فرائی ہو جائے پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم اب چاول آٹ کر دیتے ہیں چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں اور ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب نکال لیتے ہیں آئل میں سے چاولوں کو آپ نے دو کنی رکھ کر اُبالنا ہے دو کنی مطلب کہ آپ نے 80% چاول پکا لینے ہیں 20% نہیں پکانے اس میں آپ کے اگر پانی بہت تیز گرم ہوگا تو تقریباً چار سے ساڑھے چار منٹ آپ کو لگیں گے چاول بوائل کرنے میں اور اگر آپ تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو پھر ہو سکتا ہے پانچ چاڑھے پانچ یا چھے منٹ بھی لگ جائیں تو یہ ہمارے چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اس کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں جو ایکسٹر آئل ہے کیونکہ ہم نے چکن کو فرائی کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ ڈالا تھا تو وہ ہم نکال لیتے ہیں پریشل بریانی مسالہ بنانے کے لیے ہم ان تمام گرم مسالے کو پیس لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ ہمارا بریانی مسالہ تیار ہے ایکسٹر آئل ہم نے جو نکال لیا تھا اب یہ باقی کی آئل میں ہم نے اپنی پیاس ڈال دینا ہے اور پیاس کو ہم نے گولڈن فرائی کر لینا ہے جب تیئے گولڈن فرائی ہوتی ہے تو ہم تب تک بیک ٹو رائس ہوتے ہیں اور اپنے چاولوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال چال ہے یہ دیکھیں چاول ہمارے ایٹی پرسنٹ تک بوائل ہو چکے ہیں اب اسے چھان لیتے ہیں پیاس ہماری فرائی ہونے کے قریب قریب ہی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہماری پیاس جو ہے وہ گولڈن فرائی ہوتی ہے اب آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو بھی ہلکا ساپنے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا بلکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے اب آپ اس میں شامل کر دیں ٹی مارٹر اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں یہاں تک کہ آپ کے جو ٹی مارٹر ہیں ان کا موائسٹر ختم ہو جائے کچھ مسائلے ڈالتے ہیں اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں لال مرچ پاودر ڈال دیتے ہیں حلدی اور دھنیا پاودر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی یہ ہمارا مسالہ بھی بھون جائے گا جب تک ٹی مارٹر کا موائسٹر ختم ہوگا ساتھ ہی ہمارا مسالہ بھون جائے گا ٹی مارٹروں کو ہم نے دو منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا یہ میرے پاس یہاں پہ چاولوں کے لیے زردہ کے رنگ ہے پیلے کلر میں تو اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں اس میں اپنے ایک سے دو چمچ یا تو پانی ڈال لیں یا آپ کی مرضی آپ دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں میں پانی ڈال رہی ہوں مسالہ کی طرف واپس آتے ہیں جو دو منٹ ہو گئے ہیں تو اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں املی کا پانی آپ کی مرضی ہے اگر آپ املی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف اس کا جو پانی ہے وہ ڈال دیں آلو بخارے ہم ساتھ ہی ڈالیں گے مکس کریں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینی ہے دہی دہی کو پھینٹتے ہوئے آپ نے ڈالتے جانا ہے اور اب اچھی طرح سے مسالے میں اس کو مکس کر لینا ہے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو جو ہم نے چکن فرائر کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں ڈال کریں گے سکن ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے چلیں جی یہ ہمارا سالن بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم نے صرف اس کو لیئرز لگانی ہے چاولوں کی اور سالن کی ہم نے صرف لیئرز لگا کر اس کو دم لگانا ہے یہ دیکھئے مسالہ ہمارا بلکل تیار ہے چاول ہم نے بوائل کر لیے تھے اب ہم لیئرز لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چاولوں کی ایک لیئرز لگا دیئے نیچے اور اس کے اوپر جو ہم نے چکن کا سالن بنا کر رکھا ہے اس کی ایک لیئرز ڈال دیتے ہیں پھر چاولوں کی لیئرز لگاتے ہیں اچھی طرح سے چاملوں کو پھیلا دیں گے اور اس کے اوپر پھر سے آپ نے سالن ڈال دینا ہے باقی کے چامل رہ گئے ہیں وہ ڈالیں گے اب جو چیزیں ہم نے کٹ کر رکھیں تھیں وہ ڈالیں گے ہری مرچ ہرا دھنیا آپ چاہیں تو پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں زردے کا رنگ جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے اور کیوڑے کے چند ڈروپس ڈالیں گے دو سے تین یا تین سے چار ڈروپس اور اب اس کو کپڑا لگا کر ڈھگ دیں گے پندرہ منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھ لیجئے ہمارے چاملوں کی کیا کنڈیشن ہے کتنے اچھے کھلے کھلے سے ہو چکے ہیں اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ ساری جگہ پر مکس ہو جائے اچھی طرح سے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ لیجئے جی گرما گرم زبردستی خوشبودار بریانی تیار ہے کھانے کے لیے ریسپی اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے اگر چانل پر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ